اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ہم کو ہلکا پلکا سا جو ہے وہ ناشتہ کرنا پڑا جی تو ناشتہ کرنے کے بعد نا میں نے آج کام ڈیسائٹ کیا ہوا تھا کہ میں آج اپنے جو روم کولر کی ہے اس کی صفائی کروں گی خیر یہاں پر جو میں نے روم کولر کی جو صفائی تھی وہ کرنا سٹارٹ کر دی سب سے پہلے میں نے اس کا پانی جو تھا وہ روموو کیا جب میں پانی روموو کر رہی تھی نا تو میرے ہزبینڈ اچانک سے آگے اور انہ نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بہت ہارٹ برکنگ کام ہے روم کولر جو ہے وہ کافی گندہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو رہنے دو جسٹ آپ اس کا پانی روموو کر دو یہ سارا دن کا کام ہے تو اس لیے میں چھوٹی والے دن جو ہے یہ کام کر لوں گا میں نے بھی کہا چنے شکر ہے کہ وہ کرنے تو بہت ہی اچھی بات ہے اس کے بعد میں نے کوئی گروسری وغیرہ سیٹ کرنی تھی اور اس کے بعد جب روم کولر کا جو پانی تھا اس کو میں نے جب روموو کر لیا نا تو وہ عجیب سی ایک سمیل تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل سامن ہے اور سامن کے مہینے میں آپ کو بتا ہے کہ کیا ہر طرف چپ چپاٹ ہی چپ چپاٹ ہوتی ہے خیر اس کے بعد میں نے فنائل ڈال کر پورے گھر کو میں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا اور اس کے بعد میں نا میں نے پورے گھر سے اچھی طرح سے موپ لگایا وائپر لگایا سارے گھر کی اچھی خاصی دھولائی جو ہے وہ کر لی اچھا یہاں پر کچھ لوگ سوچ رہوں گے تو دو بندے ہیں اپنی کیا بیزی ہوگا لیکن میں نا اپنے لیے کوئی نہ کوئی جو کام ہے نا وہ میں سنڈے یا کوئی بھی جو دن ہوتا ہے اس کے لیے میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ نکال لیتی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھنا چاہتی ہوں کچھ میں میں فضول کے کاموں میں filos کی سوچوں میں جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں اور میں اس چیز میں نہیں گری میں جانا چاہتی کہ میں یہ سوچوں کہ میرے بچے نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس سے ہوں سوچ کر میں اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہتی اس لیے میں نے یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھ سکوں خیر اس کے بعد سارے گھر کی صفائی ستھرای ہو چکی تھی اور میں اب کچھن میں آگی تھی کہ کچھ پکایا جائے تو صبح مارننگ میں نہ انڈے آئے ہوئے تھے بٹ گیس ایشو کی وجہ سے انڈے نہیں بن سکے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا ان کو اچھی طرح سے واش کیا اور واش کرنے کے بعد جو ہے میں ان کو تا فریج میں رکھتی ہوں اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ کام کیسے کرتی ہے گھر کو کیسے منیج کرتی ہے تو الحمدللہ سے میں نہ گھر کو اچھے طریقے سے منیج بھی کر لیتی ہوں اور کام بھی جو ہے وہ کر لیتی ہوں بے شک آپ لوگ دو پرسن ہو دس پرسن ہو کام تو ویسا کا ویسا ہی ہوتا ہے دس بندوں کا بھی ویسا ہوتا ہے دو بندوں کا بھی ویسا ہی ہوتا ہے خیر اس کے بعد میں نے جلدی جلدی سے جو ہے وہ کچھن میں آئی اور کچھن میں آتے ساتھ میں نے برتنوں کی دھلائی وغیرہ کی آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسک پہ یہی کام ہوتا ہے یہی روٹین ہوتی ہے تو بس جی یہاں پر میں نے یہی کیا کہ جلدی جلدی سے جو اپنے برتنوں کو ہے ان کو واش وغیرہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں کھانا پکانے کی جو ہے وہ تیاری شیاری کروں گی تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ دو بندوں کا بھی کام ویسا ہی ہوتا ہے اور دس بندوں کا بھی کام ویسا ہی ہوتا ہے تو مجھے یہ آپ لوگ ضرور اس چیز کو نا مجھے ضرور اپنا جو اپنا جو رائے ہے وہ مجھے ضرور شیئر کرئے گا آجا یہاں پر نا میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ میں خود کھول کر بیٹھ جاتی ہوں تو میں جز دن سوچتی ہوں نا کہ آدمی نے یہ کام نہیں کرنا تو میں جب اکیلی ہوتی ہوں اور جب میرے پاس کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ خود کھول کر بیٹھ جاتی ہوں خیر یہاں پر یہ جو میرا برتنوں والا ریکہ کہ یہ کافی برطنوں سے بھر چکا تھا میں ان کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھتی ہوں جب یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو میں ان کو کبرد میں اپنی جگہ پر جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں خیر میرے برطن جو تھے وہ اچھے طریقے سے واش ہو چکے تھے اس کے بعد میں نے جلدی جلدی سے کاؤنٹر کو صاف کیا اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے جو کوکنگ کا کام ہے کوکنگ کرنے سے پہلے لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے اس کو بھی بنا کر جو ہے وہ فریز کر دوں گی تاں کہ میرے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے یہاں پر میرے لیے بہت پرشانی ہوتی ہے جب لسن ادرک کا پیسٹ نہیں بنا ہوتا اور آپ کو لسن ادرک جو ہے اس کو چھیلنا پڑتا ہے بعد میں آپ کو اس کو کوٹنا پڑتا ہے اور کوکنگ کرنے کے لیے پوری جو ہے وہ اکتیاری کرنا پڑتی ہے اچھا جب لسن ادرک کا پیسٹ بننا ہوتا ہے نا تو آپ کو کوکنگ کرنے میں کوئی مشکل پرش نہیں آتی خیر میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے نا وہ سب سے مجھے نا ڈیفیکلٹ کام لگتا ہے اس لیے نا میں سب سے پہلے کیا کرتے ہوں یہ جو چیزیں ہیں ان کو بنا کرنا میں فریج میں رات دیتی ہوں جی تو آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے قدو اینڈ گوش آپ کو تو بتا ہوگا کہ میرے کیچن میں زیادہ سے زیادہ سبزیاں ہی بنی جاتی ہیں اچھا جی جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ میرے ایسا بینٹ جو ہیں نا وہ گوشت بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور میں جو ہونا سبزیاں بھی شوک سے کھاتے ہیں بڑ جی ہے کہ ان کی نا سبزی میں بس گوشت ہونا ضروری ہوتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے وہ کدو گوشت بن رہا ہے تو سب سے پہلے جی میں نے پیاس کو رفلی چاپٹ کر کے اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا آئل ڈال کا جب وہ پیاس جو تھا وہ تھوڑا سا جب پراؤن ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر گوشت کر دینا ہے گوشت کے بعد وہی جو گھر کے مسالے ہوتا ہے نمک مرچ حلدی زیرا یہ آپ نے اٹ کر دینا اس کے بعد جی میں نے کدو کو جو ہے وہ میں پیل آف کر رہی ہوں پیل آف کرنے کے بعد نا میں نے اس کو کیوبز میں اس کی کٹنگ کر دینا ہے اچھا مجھے نا کدو گوشت بہت ہی زیادہ پسنا دے اور میں بڑے شوک سے کھاتی ہوں تو میں بس کہتی ہوں کہ سبزیاں ہونا ساتھ گوش لازمی ہونا چاہیے تو میرے ہزبنٹ کا بھی یہی شوک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس سبزی میں نہ گوشت یا چکن لازمی ہونا چاہیے خیر اس کے بعد نا میں نے ابھی تک پیاس براؤن نہیں ہوا تھا تو میں نے کہا چلے میں گارنشنگ کے لیے جو ہری میرچیں اور دھنیا اس کو بھی میں جو ہے وہ صاف کر کے رکھ دوں خیر یہاں پر میرا پیاس جو ہے الحمدللہ سے براؤن ہو چکا تھا اور میں نے اب اس کے اندر گوشت ایڈ کر دیا گوشت ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر لسن ادھرک کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیا اس کے بعد وہی سیم جو میں نے آپ کو بتایا تھا نمک مرچ حلدی ڈال کر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا اور اس کو حچی طرح سے بھونگا اور آپ نے جتنی کانٹریٹی میں آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے ڈال کر ککر کو 5-10 منٹ کے لیے بان کر دینا اچھا یہاں پر اب نا میں اپنے ہزبینٹ کے لیے پانی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جب آفیس سے آتے ہیں تو وہ پانی پیتے ہیں تو میں ان کے لیے پانی جو ہے یا ٹینگ بنا کر رکھ دیتی ہوں لیمون پانی یا جامشیری آج کل میرا جامشیری ختم ہوا ہے تو آج کلنا میں نے ٹینگ پری زور دی ہوئے اور میں ان کے لیے جو ہے وہ ٹینگ بنا کر رکھ دیتی ہوں خیر میں نے جلتی جلتی سے ان کے لیے یہ جو شربت وغیرہ یہ بنا کر رکھ دی اور کچن میں اسی طرح سے کھلارا بنا ہوئے تو ابھی میں نے اس کھلارے کو بھی سمیٹنا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے کوکنگ بھی کرنی ہے اور میں آج بہت 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 زیادہ تھک چکی تھی خیر کوئی نہیں ہاؤس وائف کی یہ ہی ہوتا ہے روٹین ہوتی ہے تو اس کے بعد جی ہزبینڈ آ چکے تھے اور وہ دودھ لے کر آئے تھے اور ابھی مجھے آدھا گھنٹہ دودھ بوائل ہونے کے لیے پھر کچن میں کھڑا ہونا پڑے گا خیر اب میرا جو قدو تھا میں نے اس کو بھون کر اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر کر ڈال دی اور آج نہ میرا کوئی آڑو کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو میرے ہزبینڈ آڑو لے کر آئے ہوئے تھے تو آڑو جے تھے دو تین آڑو تو بہت ہی اچھے نکلے تھے اور جو لاسٹ کے دو آڑو تھے نا وہ بہت ہی کھٹے نکلے ہوئے تھے خیر اس کے بعد جو میرا قدو ہے ماشاءاللہ سے وہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا ٹین منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر لگایا اور اس کے بعد مزے کا یہ بنا ہوا تھا اور اس کا میں نے ہلکی آنس پر دھام کے لیے رکھ دیا اس کے بعد جی میں نے روٹیاں شوٹیاں ڈالنی تھی کھانا شاہنا دینا تھا یہی تھی آپ کو بتا ہے کہ جو پاکستانی ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کی سارا دن کی یہی روٹین ہوتی ہے بیزی روٹین کہلیں یا سارا دن کی یہی روٹین کہلیں تو میری تو یہی ہوتی ہے خیر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سنڈے کو ریسٹ کرتے ہیں یعنی میری طرح کام میں ہی سٹارٹ رہتے ہیں خیر اس کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو کمرے میں بھی کھلا رہا تھا تو میں نے اب اس کھلارے کو سمیٹھنا تھا تو ایک کام کر کے اٹھونا تو دوسرا کام سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے خیر الحمدللہ سے میرا خانہ بند کے ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے جلدی جلدی سے اب روٹیاں ڈالنی تھی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگو تو پلیس کونٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا ملتی ہے نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ